نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کی اپنی یوڈیوٹس انہیں نولیس ٹویسٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ دوستو سوشانت سنگھ راجپوت اور دیسا سالیان کی کال ریکارڈنگ نے ہر کسی کو اندر سے جھگ جھوڑ دیا ہے ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر دیسا سالیان اور سوشانت سنگھ راجپوتی کسی چیز کے بارے میں گھنٹوں بات کیا کرتے تھے جیہاں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے انترگت ہی بولیوڈ انڈروسٹری کے کچھ گینے چینوں لوگوں نے ایک پارٹی رکھی تھی جس میں کافی طریقے کی نشیلی چیزیں اور صلاحات ہی نوالی کے لڑکیاں بھی بلائی گئی تھی دوستو یہ پارٹی بتایا جا رہی ہے دو جون کی جبکہ سوشانت ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تیرہ جون کو جیہاں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ دو جون کو دیسا سالیان اور سوشانت سنگھ راجپوت ایک پارٹی کے دوران ملے تھے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دیسا سالیان اور سوشانت سنگھ راجپوت کی ایک عادت نے انہیں اس دنیا سے دور کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس پارٹی میں تقریباً پچیس لوگ موجود تھے اور وہ بھی بولیوڈ انڈروسٹری کے گینے چونے لوگ جیہاں دوستو بتایا جا رہا ہے کہ اس پارٹی میں بہت زیادہ ماترہ میں نشیلی چیزیں بھی منگائی گئی تھیں جس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اسے لوگ ڈاؤن میں اپنے آپ کو انہیں نشیلی چیزوں کے اور زیادہ قریب رکھنا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے انتراغت ہم سبھی دیکھ رہے تھے کہ کوئی نہ باہر جا پا رہا تھا اور نہ ہی کوئی گھر کے اندر آ پا رہا تھا دوستو بتایا جا رہا ہے کہ اسی پارٹی کے انتراغت کئی ساری نشیلی چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ ناوالک لڑکیاں بھی تھی جس کا جکر ششاند سنگھ راجبود اور دیسا سالیان ایک کول ریکارڈنگ میں کرتے ہوئے پائے گئے بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی کی انویسٹیگیشن کے دوران ایک کول ریکارڈنگ سامنے آئی ہے جس میں دیسا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے اس پارٹی میں جا کر بہت بڑی گلتی کر دی جس پر ششاند کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے ہمیں بس ایسے بھی انہیں بچانا ہے باقی بھگوان ہم سے بہتر جانتا ہے دوستو اس ریکارڈنگ کو سن کر ہر کسی کو یہی لگ رہا ہے کہ ششاند سنگھ راجبود اور دیسا سالیان ضروری کسی مصیبت میں تھے جس کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس ریکارڈنگ میں صاف طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دیسا سالیان کتنی ڈری ہوئی ہیں دوستو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ششاند سنگھ راجبود اور دیسا سالیان اس دنیا کو چھوڑ کر گئے بولیوڈ انڈروسٹری کے کچھ گینے چونے لوگوں کی وجہ سے کیا اسے پارٹی کی وجہ سے کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائے گا حالانکہ ابھی سی بی آئی آفیسز انویسٹیگیشن کر رہے ہیں امید جتائی جا رہی ہے کہ بہت ہی جلدہ ششاند اور دیسا کو انساف مل جائے گا کمنٹ میں آئے اور یہ ضرور لکھیں ششاند پی آتما کو آتما کی شانتی کیلئے اور اسی کے ساتھ ششاند کو جسٹس دلانے کیلئے دوستو اگر آپ کو میری انفرمیشن آچھے لینے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ہی ششاند کی اس میں ہو رہی ہر چھوٹی بڑی اپڈیٹس کے لئے چانل کو ترانت ہی سبسکرائب کر لیجئے آپ کا قیمتی سمیت دینے کے لئے ہمیں دھنیواد